اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہزین اذهب اللہ عنہم الرسا وطہرہم تدھرہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسقل شیئن یوزعو فی المیزان حسن الخلق وقال مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی کا بحسن الخلق فإنہو یک سب المحبہ مومنین اکرام جیسا کہ آپ حضراء کے علم میں ہے اس سے قبل خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے فوائد اور اس کے جو دنیاوی برکات ہیں اور دنیاوی آثار ہے اور خوش اخلاقی کے جو اخروی آثار ہے اس کے جو فوائد ہے اور برکات ہے روایات کی روشنی میں آل محمد کی کلام کی روشنی میں وہ آپ کے خنمن میں مختصرا بیان کیے اور ساتھ ساتھ جو بت اخلاقی کے نقصانات اور بخلاقی کے جو مضررات ہیں وہ بھی آپ کے خنمن میں مختصرا اشارہ کیا گیا آج اسی سلسلے کو آخری مرحلے تک پہنچانا ہے اور آل محمد کی کلام اور آل محمد کے ارشادات کے روشنی میں اخلاق کے جو آثار ہے اخلاق کے جو فوائد ہے اور اس کی مقابل میں بت اخلاقی کے جو نقصانات ہیں بت اخلاقی کے جو برے نتائج اور آواقع و انجام ہے وہ روایات کی روشنی میں آپ کی خنمن میں بیان کرنا ہے اس سے پہلے اشارہ ہوا ہے کہ یہ جو آثار ہے ان کا ایک مختصر ایک فیرست آپ کے خنمن میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے خوش اخلاقی انسان کے لیے باعث سعادت اور باعث خوشبختی ہے یعنی جتنا انسان کا اخلاق بہتر اور اخلاق نیک ہوتا چلا جائے اتنا ہی انسان سعادت مند ہوتا ہے خوشبخت ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں بت اخلاقی باعث شقاوت ہے باعث بدبختی ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مسائب اور بہت سارے برے نتائج کا جو ہے وہ سبب ہے چنانچہ روایت میں ہے معصوم کا کلام ہے سعادت المرئی حسن الخلق ومن شقاوتی سوء الخلق معصوم کا فرمان ہے انسان کی کامیابی اور انسان کی سعادت کا جو اسباب اور عوامل میں سے ہے بہترین سعادت اور بہترین کامیابی کا جو وسیلہ ہے وہ بہترین اخلاق ہے خوش اخلاقی ہے یعنی خوش اخلاقی انسان کو سعادت مند اور کامیاب بناتی ہے اور اس کے مقابل میں ومن شقاوتی سوء الخلق اور انسان کی بدبختی کا جو عامل ہے اور انسان کی ناکامی کا جو عامل ہے اور جو سبب ہے وہ بد اخلاقی ہے لہٰذا اس روایت میں معصوم نے دونوں کے نتائج کو بیان کیا خوش اخلاقی کے نتیجے کو خوش اخلاقی کے آثار کو بیان کرتے ہو فرمایا من سعادت المرح حسن الخلق انسان کی سعادت اور انسان کی خوشبختی کے جو سبب ہے وہ خوش اخلاقی ہے اس کی مقابل میں جو چیز انسان کو بدبخت بناتی ہے اور انسان کی ناکامی اور انسان کی بدبختی کے سبب بنتی ہے اور شقاوت کے سبب بنتی ہے وہ بد اخلاقی ہے لہذا بد اخلاقی انسان کو شقی اور بدبخت بنا لیتا ہے اور خوش اخلاقی جو ہے انسان کو سعادت مند اور خوشبخت بناتی ہے اسی طریقے سے خوش اخلاقی کے آسا جو مختصر اشارہ ہوا ہے اور آپ کی خنم میں بیان کیا روایات میں ہے خوش اخلاقی باعث علفت اور محبت ہے اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی باعث نفرت اور عداوت ہے یعنی جب انسان خوش اخلاق ہوتا ہے تو سب انسان ان سے محبت کرتے ہیں اور ہر انسان اس کو جہنے وہ چاہتا ہے اور اس سے جہنے وہ الفت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے اور اس کی مقابل میں اگر خدا ناستہ انسان اگر بد اخلاق ہے تو پھر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں سے جہنے وہ دشمنیاں ہوتی ہے لہٰذا خوش اخلاقی کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر خوش اخلاقی باعث علفت اور محبت ہے اور بد اخلاقی باعث نفرت اور عداوت ہے چنانچہ اسی سلسلے میں مولا کائنات کا کلام ہے مولا کا فرمانے مولا کا انہا نے فرمایا تم پر بہترین اخلاق کا اپنانا ضروری ہے اس لیے کہ بہترین اخلاق محبت کا باعث ہے الفت کا باعث ہے اور انسان کی دل میں محبت پیدا کرتی ہے الفت جو انہوں کو پیدا کرتی ہے لہذا جس طریقے سے اچھے اخلاق پسندیدہ اخلاق باعث سے الفت ہے باعث سے محبت ہے اسی طریقے سے بت اخلاقیاں اور خدا ناستہ بت کلامی بت دہانی اور بت اخلاقی کے ساتھ پیش آنا یہ باعث نفرت ہے اور باعث اداوت ہے یہ دو آثار آپ کی خنمن میں بیان کیا تیسرا جو آثار ہے وہ متعدد روایات میں وہ متعدد ارشادات اور آل محمد کی کلام میں آیا ہے کہ خوش اخلاقی باعث فراوانی مال اور دولت ہے یعنی خوش اخلاقی رزق کی کسرت اور رزق کی فراوانی کا سبب ہے اور اس کے مقابل میں جب انسان بت اخلاق ہو جائے تو اس کی رزق میں کمی آتی ہے اس کی مال میں کمی آتی ہے اس کی دولت میں کمی آتی ہے یعنی انسان کی ترقی میں جو ایک انتہائی پوشیدہ راز ہے وہ ایک بہترین اخلاق ہے بہترین اخلاق باعث ترقی ہے باعث فراوانی رزق ہے باعث فراوانی دولت ہے باعث فراوانی مال ہے اس کی مقابل میں بد اخلاقی باعث غربت ہے باعث فقر ہے چنانچہ مولای کائنات کا فرمان ہے حسن الخلق یدرر ارزاق و یونسر رفاق جس سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے خدمے نے اشارہ کیا ہے مولا نے فرمایا خوش اخلاقی رزق میں فراوانی لاتی ہے مال و دولت میں فراوانی لاتی ہے اور ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی اضافہ کرتی ہے یعنی خوش اخلاقی ایک طرف سے مال و دولت میں اضافہ کا سبب ہے فراوانی کے سبب ہے دوسری طرف سے دوستوں کی بھی فراوانی اور غسط اور زیادہ ہونے کا سبب ہے جس انسان کے بہترین اخلاق ہے یعنی جو اخلاق خوب کردار خوب گفتار خوب اس کی گفتار بھی پسندیدہ ہے اس کا کردار بھی پسندیدہ ہے اس کا اخلاق بھی پسندیدہ ہے اس کی بہت سارے چاہنے والے ہیں اس کی بہت سارے دوست ہیں اس کی بہت سارے احباب ہیں اس کی مقابل میں اگر خدا نہ استا اس کا اگر اخلاق اگر برے ہوں اس کا کلام اگر برا ہے اس کا رفتار برا ہے اس کا کردار برا ہے تو پھر لوگ آہستہ آہستہ اس سے کٹے چلے جاتے ہیں دور جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں نتیجتا خوش اخلاقی کے جو آثار میں سے جو آل محمد کی کلام مولا کی زبان پہ آیا ہے خوش اخلاقی باعث فراوانی مال و دولت باعث فراوانی دوست و احباب ہے اور پت اخلاقی دوستوں کی کمی مال کی کمی دولت کی کمی اور فقر اور غربت کی سبب بنتا ہے اور چوتھا جو اثر ہے اور برکت ہے خوش اخلاقی کا روایات میں ہے کہ خوش اخلاقی باعث خوشحالی ہے باعث آرامش ہے باعث سکون ہے خوش اخلاقی انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتی ہے انسان کی زندگی میں آرامش اور اتمنان جو ہے نا وہ فراہم کرتی ہے اس کی مقابل میں بت اخلاقی انسان کی زندگی سے خوشیوں کو لے لیتی ہے خوشیاں ختم کرتی ہے خوشیاں جو ہے نا وہ بت اخلاقی جو ہے نابو جو ہے نا وہ کرتی ہے اور زندگی کے اندر سکون اور آرامش نہیں ملتی چنانچہ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے من ساہ خلقہ اززب نفس من ساہ خلقہ اززب نفسہ جس شخص کی اخلاق برے ہیں یعنی بت اخلاقی کے مالک ہے اس کا نفس اور اس کا وجدان ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے خود بھی عذاب میں ہے بت اخلاقی کے عذاب میں بت اخلاقی کی جہنم میں جہنم وہ جل رہا ہوتا ہے اور دوستوں کو بھی جہنم وہ عذاب میں ڈالتا ہے بچوں کو بھی عذاب میں ڈالتا ہے گر والوں کو بھی عذاب میں ڈالتا ہے لہٰذا مولا کا فرمان ہے کہ من ساہ خلقہ جس کی اخلاق جو ہے وہ بری ہو جائے بدترین اخلاق کے مالک ہو جائے عزب نفسہو اس کا نفس ہمیشہ عذاب میں ہے سکون مٹ جاتا ہے آرامش مٹ جاتا ہے لہذا خوش اخلاقی انسان کے لئے سکون کا باعث ہے خوشی کا باعث ہے چنانچہ سلطل مولای کائنات نے فرمایا ہے حسن الخلق یتیب العیش خوش اخلاقی انسان کی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے انسان کی زندگی کو شیرین بناتی ہے انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہے مولای کائنات کا کلام ہے حسن خلق سے بڑھ کر لذیذ اور شیرین زندگی نہیں ہے اس انسان کو شیرین زندگی ملتی ہے انتہائی لذیذ زندگی ملتی ہے جس کی زندگی میں اخلاق ہے جس کی زندگی میں بہترین کردار ہے لہذا وہ گھر میں بھی بہترین زندگی پاکیزہ زندگی اور شیرین ترین زندگی پاتا ہے دوستوں کے پاس بھی ایک انتہائی شیرین زندگی اور انتہائی لذیذ اور خوشبخت زندگی آرامش والی زندگی اس کو ملتی ہے اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی جو ہے انسان کی سکون کو انسان کی اتمنان کو اور انسان کی آرامش کو ختم کر دیتی ہے خوش اخلاقی کے اثار اور اس کی فوائد میں سے پانچ میں جو اثر ہے روایات میں آیا ہے خوش اخلاقی انسان کی گناہوں کو نابود کرتی ہے انسان کی خطاوں کو گناہوں کو مٹا دیتی ہے اس کی مقابل میں بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو انسان کے عامال کو برباد کرتی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوء الخلق تفسد العمال کہ بتاخلاقی جو ہے وہ انسان کے عمال اور انسان کی عبادات کو فاسد کرتی ہے اور نابوت اور برباد کر دیتی ہے اس کے مقابل میں معصوم کا کلام حسن الخلق تمیس الخطیعہ بہترین اخلاق خطاوں کو گناہوں کو جلا دیتی ہے گناہوں کو نابوت کرتی ہے لہٰذا پانچمہ جو اخلاق کا اثر ہے اخلاق کا جو فائدہ ہے اخلاق انسان کی گناہوں کو نابوت کر دیتی ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو انسان کے عمال کو انسان کے عبادات کو جنب وہ ضائع کر دیتی ہے خوش اخلاقی کے آثار روایات اور آل محمد کی کرام کے روشنی میں چھٹا جو اثر ہے خوش اخلاقی باعث نجات ہے اس کی مقابل میں بد بختی باعث اقاب ہے ابھی آپ کے خدمت میں انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے ایک اہم واقعات آپ کے خدمت میں بیان کروں گا کہ خوش اخلاقی کیسے باعث نجات ہے اور بد بختی کس طرح سے باعث اقاب ہے وہ آپ کی واقعات کے روشنی میں بیان کرتا ہوں اور ساتھویں جو اثر ہے خوش اخلاقی طول عمر کا سبب ہے انسان کے عمر میں برکت آتی ہے انسان کے عمر طولانی ہو جاتی ہے اور آٹھویں جو اثر ہے وہ خوش اخلاقی دنیا اور آخرت دونوں کی آبادی کا سبب ہے بد اخلاقی دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب ہے چنانچہ خود سرور کائنات خدمی مرتبت کا فرمانے ان البرر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی العمار کہ نیکی اور خوش اخلاقی شہروں کو آباد کرتی ہے گروں کو آباد کرتی ہے انسان کی زندگیوں کو جنہا آباد کرتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے عمر میں اضافہ اور عمر میں وسط اور عمر طولانی ہونے کا سبب بنتی ہے فرمایا ان البر وحسن الخلق نیکی کرنا خاص طور پر ایک اور روایت میں پیغمبر کا فرمان ہے کہ انہ حسن الخلق وسلط الرحم تزید فی العمار وتزید تعمر الدیار ولوکان القوم فجارا کہ یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے کہ حسن خلق اور اپنے رشتداروں سے اپنے ارہام سے اور اپنے اقارب سے رشتداروں سے نیکی کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ان کی مالی مدد کرنا یہ انسان کے عمر میں وسط اور فراوانی کے سبب ہے اور ساتھ ساتھ تعمر الدیار گھروں کو آباد کرتی ہے شہروں کو آباد کرتی ہے لہٰذا نیکی کرنا ہر انسان کے ساتھ خصوصاً رشتداروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اور عزیز اور اقارب کے ساتھ نیکی کرنا یہ انسان کی عمر میں وسط اور فراوانی کے سبب ہے اور گھروں کی شہروں کی دنیا کی اور آخرت کی آبادی کے سبب ہے پیغمبر کا فرمان ہے انسان کی نیکیوں کو اور انسان کی عامال کو اور قیامت کی دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری اور وزنی کرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ وزنی انسان کا اخلاق ہے جب انسان کے اخلاق کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے تو نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے سنگین اور وزنی ہو جاتی ہے پیغمبر کا فرمان ہے اَسْقَلُوا شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ حُسْنُ الْخُلْقِ سقیل ترین سنگین ترین وزنی ترین چیز جو مومن کی نام آمال میں قیامت کی دن رکھا جاتا ہے اور ترازو میں رکھا جاتا ہے وہ خوش اخلاقی ہے لہٰذا خوش اخلاقی انسان کی نیکیاں اور انسان کے آمال کی اور قیامت کی دن نیکیوں کے پلڑے کے وزنی ہونے کے سبب بنتا ہے اس کی مقابل میں اگر خدا ناستہ بت اخلاق انسان ہے تو اس کی جو برائیاں ہیں اس کی جو گناہ ہیں ان کی جو معاصیتیں ہیں وہ جو ہیں نو وہ سنگین ہو جاتی ہے اور نیکیاں جو نا وہ خلقی اور خفی ہو جاتی ہے اور پھر قیامت کی دن وہ باعث سے بدبخت ہو جاتا ہے بت اخلاقی کی وجہ سے اب آپ کے خدمت میں خوش اخلاقی جو ہے وہ باعث نجات ہے اور بت اخلاقی باعث اعقاب ہے اس حوالے سے جو ہے نا بس مختصرا چند واقعات آپ کے خدمت میں عرض کر کے آپ کے ذہمتیں تمام کرنا ہے جناب شیخ صدوق کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے خسال صدوق خسال صدوق میں اس روایت کو حضرت امام محمد باقر سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک جنگ میں سرسخت قسم کے کچھ مشرقین آسیر ہوئے پہ اغمبر نے دستور دیا کہ اے علی ان کے سامنے دین پیش کرو اور دین کے تعلیمات کو پیش کرو اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ شہادتین پڑھ لیتے ہیں اور دین اسلام اگر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باعزت طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کے خوشبقتی ہے لیکن اگر یہ اپنے کفر پر اپنے شرک پر ڈٹے رہتے ہیں تو اس صورت میں ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دیا جائے اور وہ زندگی کرنے کے لائق نہیں ہے تو مولای کائنات نے یہ جو تین اسیر اسیر ہو کے آئے تھے اور مولای کائنات کے خدمے لائے گئے تھے مولای کائنات نے ان کے سامنے کلمہ شہادتین پیش کی تو ان میں سے جو پہلا شخص تھا مشرک اس نے کہا کہ میرے لئے کوہ اہود کا اہود کی پہاڑی کا اٹھانا آسان ہے اس کلمہ شہادتین کا پڑھنا اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس سے بھی زیادہ گراں ہے نتیجتاً اس نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری نہیں کیا اور دین کو قبول نہیں کیا تو مولای کائنات نے اس کی گردن کو جو ہے تلوار سے جو نہیں اڑا دیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا اور دوسرے شخص کو مولای کائنات نے دین کی دعوت دی تو اس شخص نے کہا میری بات پہ وہی ہے جو میرے بھائی نے جو کہہ دیا ہے یعنی کوہ اہود کا اٹھانا میلے آسان ہے کلمہ شہادتین کا پڑھنا جو ہے میرے لئے گرہ اور انتیج سنگین ہے تو مولای کائنات نے اس کو بھی تلوار زلفقار سے فتدار سقر کیا اور وہ بھی جہنم میں چلے گئے اور تیسرے جو تیسرا جو مشرق تھا اس کے سامنے جب مولا نے دین اسلام کی دعوت پیش کی تو اس شخص نے بھی وہی بات کی کہ میں بھی دین اسلام جہنم وہ قبول کر نکلے تیار نہیں ہوں تو مولای کائنات جو ہے وہ تلوار کو اٹھایا تھا اتنے میں جبریل امین آیا بارگاہ ہے رسالت میں پیغمبر نے فرمایا یا علی لا تقتل ہو اے علی اس کو قتل نہیں کرو اس لئے کہ جبریل امین بارگاہ الہی سے اس کے بارے میں سفارش لے کے آئے ہیں تو جبریل امین نے پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم لے کے آیا اس شخص کے وجود میں پانچ صفات ہیں اور یہ پانچ صفات اتنی قیمتی صفات ہیں کہ یہ اگر کسی مشرق میں بھی ہو تو اللہ اس کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا ہے اور یہ پانچ جو صفات ہے اللہ کو پسند ہے رسول کو پسند ہے اور یہ پانچ صفات جس کے اندر ہے وہ قتل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ انتہائی قیمتی اور انتہائی اہمیت اور باعظمت جو انہیں وہ صفات ہے ان صفات کے وجہ سے اللہ کو اس مشرق کا قتل کرنا جو انہیں وہ گوارہ نہیں ہے دیکھیں مومنین اکرام کہ اگر کسی مشرق میں بھی اگر یہ پانچ صفات ہے تو اللہ کے لئے وہ پسند دیتا ہے اور اس کو قتل کرنا اللہ کے لئے گوارہ نہیں ہے اور اس مشرق کو قتل کرنا جو انہیں اللہ نے پسند نہیں کیا اور جبریل امین کو بیج دیا اور مولا کائنات کی تلوار جو انہیں وہ روک دی کہا کہ اس کو قتل نہ کر اس کے لئے کہ وہ پانچ صفات جو انتہائی پسندیدہ صفات ہے وہ اس کی وجود میں ہے اس کی نفس میں ہے فرمایا جب تلوار روک دیا گیا تو وہ مشرق پوچھنے لگا کہ مجھے کیوں نہیں قتل کیا جا رہا ہے اور جبکہ میرے ساتھیوں کو قتل کر لیا گیا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے ہیں تمہاری سفارش کی ہے کہ تمہارے وجود میں پانچ صفات ہیں اور ان پانچ صفات کے وجہ سے اللہ کو گوارہ نہیں کہ تم کو جنہوں وہ قتل کر لیا جائے کہا کہ ان پانچ صفات میں سے جو جبریل امین نے خدا کی جانب سے ان کے لئے بیان کیا سب سے پہلی صفت ان نفیق الغیرت الشدیدہ تم بہت باغیرت انسان ہو ناموز کے حوالے سے تم بے غیرت نہیں ہو کہ ناموز کے حوالے سے جنہوں وہ لاپروائی اختیار کیا جائے اور ناموز کے حوالے سے تمہارے دل میں غیرت نہ ہو تم انتہائی باغیرت انسان ہو اپنی ناموز کی حفاظت کرتے ہو اپنی ناموز کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہو اور ان چیزوں کو تم خیال رکھتے ہو لہذا جس انسان کے پاس غیرت ہے اس کو اللہ جنہوں پسند کر لیتا ہے اگرچہ وہ مشرقی کیوں نہ ہو یہ پہلی صفت دوسری صفت فرمایا کہ وَحُسْنُ الْخُلْقِ کہ تم بہترین اخلاق کے مالک ہو تمہارے قوم میں تم سب سے زیادہ با اخلاق ہے لہذا خوش اخلاقی اللہ کو پسند ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ کو تمہیں پسند کرنا جنہیں وہ گوارا نہیں ہے اور اللہ نے تمہیں قتل کرنے کو منع کیا ہے اور تیسری جو صفت ہے تم جو ہے سخی انسان ہو اور بخیل انسان ہو سخی انسان کو اللہ پسند کرتا ہے اور چوتھی جو صفت ہے تم انتہائی شجاعت مند ہو یعنی بہادر انسان ہو شجاہ انسان ہو تمہارے وجود میں شجاعت کی صفت ہے اور پانچویں صفت صدق اللسان تمہاری زبان پر جوٹ نہیں ہے تم سچ کہتے ہو تم صداقت کے مالک ہو سچائی کے مالک ہو جس انسان کے پاس سخاوت ہے جس انسان کے پاس صداقت ہے جس انسان کے پاس شجاعت ہے جس انسان کے پاس غیرت ہے جس انسان کے پاس خوش اخلاقی ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے جب یہ بات اس مشرق نے سنی تو کہنے لگے کہ آپ کے خالق کو کیسے پتا چلا کہ یہ ساری صفات مجھ میں ہیں پیغمبر نے فرمایا اسی کا نام خدا ہے علیم بزات صدور وہ انسانوں کے دلوں کے راز کو جاننے والی ذات ہے کوئی چیز نہ زمین میں پنہان ہے نہ آسمان میں پنہان ہے آسمانوں کے اسرار اور زمینوں کا اسرار ہر چیز جو آسمان میں زمین ہے ہر چیز پر خدا کو علم ہے لہٰذا خدا جانتا ہے کہ یہ صفات ہے وہ شخص سمجھتا تھا کہ ہاں یہ صفات کہ میں مالک ہوں میں سچ بولتا ہوں میں اخلاق رکھتا ہوں میں سخاوت کرتا ہوں میں غریبوں کے خدمت کرتا ہوں میں اپنی نامہ اس کی حفاظت کرتا ہوں غیرت مجھ میں ہے لہٰذا یہ آدمی یہ جو مشرقے فوراں اس نے اسلام قبول کیا روایات میں ہے حسن اسلام ہو اس کا دین بہت اچھا ہوا اس کا نظریہ بہت اچھا ہوا اس کا عقیدہ بہت اچھا ہوا یہاں تک کہ پیغمبر کی پیروی میں پیغمبر کی فرمان برداری میں زندگی کرتے رہے پھر ایک جنگ جو ہے وہ پیش آئی اس جنگ میں پیغمبر کے ساتھ وہ شریک ہوئے اور اس نے اپنی جان کو راہ الہی میں قربان کی اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گیا پیغمبر نے اس مقام پر ایک تاریخی جملہ کہا حازا ممن جرہ حسن خلقہی وسخاوہو الہ جنات النعیم یہ وہ شخص ہے جس کی اخلاق اور جس کی سخاوت اسے عبدی سعادت جنگ وہ دے گئی اور اسے جنت میں جنگ وہ لے گئی لہٰذا اس کی اخلاق سبب ہوا دین اسلام میں داخل ہوا اس کو قتل کرنے سے بچایا گیا اور ساتھ ساتھ اس کی اخلاق سبب ہوا شہادت جیسی عظیم مقام اور منزلت اس کو ملی اور آخرت میں وہ جنت جیسی عظیم مقام پر فائز ہو گئے لہٰذا خوش اخلاقی اس کے لئے باعث جنت ہوئی خدا یا پروردگار تو نے اخلاق کو پسند کیا ہے اخلاق کا حکم دیا ہے بہترین اخلاق کو اپنا کے دنیا اور آخرت دنوں کی سعادت اور خوشبختی کو ہمیں نصیب فرما آل محمد کی صیرت پر چل کے ان کی بہترین صیرتوں کو ان کی بہترین اخلاق کو ابنانی کی توفیق انعیت فرما امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا اللہ انکانتا سمیعنالیم برحمتک یا ارحمت اللہ حمین اللہم صلی علا محمد و آل محمد اللہم صلی علا محمد و آل محمد